یوکرین کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے سینک روس کے جوانوں پر ڈرون سے حملہ کرتے دکھائے گئے یوکرین نے دعویٰ کیا کہ دشمن جنگل میں چھپ کر حملے کی تیاری کر رہے تھے بتایا گیا کہ یہ حملہ یوکرین کے خارکیو میں ہوا جہاں یوکرین کے سینک روسی فوج پر تابر توڑ حملے کرتے نظر آئے جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں روس کے کچھ سینک جنگل کے راستے بھاگتے تو کچھ گھائل جوان سڑک پر بیٹھے دکھائی دیا وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان پر حملے کی تیاری ہو چکی ہے جیسے ہی پتن کے جوان آگے کی طرف بھاگے یوکرین کے سینکوں نے ان گھائل جوانوں پر حملہ کر دیا جو کنارے بیٹھے ہوئے تھے یوکرین کے اس ڈرون حملے کی وجہ سے وہاں زوردار دھماکہ ہوا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ روس کے سینکوں کے چتڑے اڑتے نظر آئے یوکرین نے دعوا کیا کہ اس حملے میں روس کے کئی سینکوں کی موت ہو گئی جس کا اثر دھرتی پر جاپان اور دکشن پوروی ایشیا کے کئی دیشوں میں بھی دکھائی دیا جس وجہ سے ان دیشوں میں ریڈیو بلاک آؤٹ کے حالات بن گئے ایسے میں سورج پر ہوئے ان دھماکوں کے کارن یہ آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں سور توفان دھرتی سے بھی ٹکرا سکتا ہے کیونکہ یہ سورج سے نکلنے والی ایسی ریڈییشن ہے جو پورے سور منڈل کو پر بھاوت کرنے کی کشمتہ رکھتی ہے یہی نہیں اس سے پرتوی کے آسپاس کے واتابرن کی اورجہ پر بھی اثر پڑتا ہے اگر ایسا ہوا تو آشنکہ ہے کہ قریب 600 سے 900 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے دھرتی سے سور توفان ٹکرا ہے گا جس کا اثر کچھ دنوں تک بنا رہے گا اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ سورج سے اٹھے توفان لگاتار تین دن پرتوی سے ٹکرا آئے تھے آنکہ اس سمیں رہات کی بات یہ رہی تھی کہ جب پرتوی سے سور توفان ٹکرا آئے تھے وہ معمولی طاقت والے تھے سورج کی ستے پر جب زبردست ویسپورٹ ہوتے ہیں تو ان سے نکلی طاقتور جیومیگنیٹک ویوز پرتوی سے ٹکرا جاتی ہیں جسے سور توفان کہتے ہیں جو کی بہت خطرناک خگول گھٹنا ہوتی ہے سور توفان کی وجہ سے پاور گریڈ فیل ہو سکتی ہیں مطلب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب سکتی ہیں انٹرنیٹ, جی پی ایس, موبائل نیٹ ورک تک کام کرنا بند کر سکتے ہیں